اس ویڈیو میں آپ کو دیپکا پڑکون کے بی بی بوائی کے بارے میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دیپکا پڑکون اور رنویر سنگھ اپنے فرس بی بی کو ایکسپیک کر رہے ہیں دیپکا اور رنویر سنگھ نے اپنے بی بی کے آئیول کے بارے میں انفارم کیا تھا اور اپنے فانس کو بتایا تھا کہ وہ سبتمبر میں پیرنس بننے والے ہیں جہاں سبتمبر بلکل آ پہنچا ہے وہیں پر دیپکا پڑکون کے بی بی بوائی کو لے کر کافی ساری نیوز سامنے آ رہی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ دیپکا پڑکون نے بی بوائی کو چنم دیا ہے اور دیپکا کی اپنے بی بوائی کے ساتھ ہسپیٹل کی کچھ پکچرز بھی آپ سب نے دیکھی ہوں گی انہی پکچرز کو لے کر فانس بہت زیادہ خوش ہو گئے ہیں اور رنویر اور دیپکا کو ان کے بی بوائی کے لئے بہت ساری کانگریجولیشنز دے رہے ہیں اور ان کی اس خوشی پر بہت زیادہ خوش ہے جی ہاں دیپکا اور رنویر کے بی بوائی کو لے کر بہت ساری پکچرز سامنے آ رہی ہیں دیپکا کی بہت ساری پکچرز بھی ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ہسپیٹل میں ہیں اور ان کے ساتھ ان کا کیوٹ سا بی بوائی بھی ہے لیکن آپ کو ایک بال بتاتے چلیں کہ یہ سبھی پکچرز فیک ہیں اور دیپکا اور رنویر ابھی تک پیرنس نہیں بنے ہیں جی ہاں دیپکا اور رنویر نے بتایا تھا کہ وہ سپٹمبر میں پیرنس بننے والے ہیں تو وہ سپٹمبر میں ہی پیرنس بنیں گے اب تک دیپکا نے کسی بی بی بوائی یا بی بی گرل کو جنم نہیں دیا ہے دیپکا بلکل ٹھیک ہے اور وہ اپنے اس ٹائم کو انجوائے کر رہی ہیں اور ریپورٹس میں بتایا جا رہا ہے کہ نیکس مند ہی ان کی بی بی ڈیلیوری ہے اور نیکس مند ہی وہ دونوں پیرنس بننے والے ہیں فلحال جتنی بھی نیوز اور جتنی بھی پکچرز دیپکا اور ان کے بی بی بوائی کو لے کر سامنے آ رہی ہیں وہ سب فیک ہیں اور ان میں سے کوئی بھی نیوز اب تک سچ نہیں ہے آپ اس سب پر کیا کہنا چاہیں گے ہمیں کومنٹس میں بتانا نہ بھولیے گا